اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئی ام زین تبسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زینہ کیڈمی چینل تو آج کیسے ویڈیو سے ہم وارٹر کا جو چپٹر ہے جو انوارمنٹل کمیسٹری کا دوسرا چپٹر ہے اس کو سٹارٹ کریں گے تو انٹرڈیکشن ویڈیو جو ہے میں یہاں پہ پلینٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں پلینٹ کا کیا مطلب ہمارا جو سالر سسٹم ہے اس میں ایک سٹار ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں سن کیا نام دیتے ہیں سن اب اس سن کے اردگیرد تقریباً ایٹ پلینٹ ہے جو ایراؤنڈ سن گھومتے ہیں کیا کرتے ہیں ایٹ پلینٹ ہے جو ایراؤنڈ سن گھومتے ہیں اب ان میں سے ایک آرد بھی کیا ہے پلینٹ ہے آرد کیا ہے ایک پلینٹ ہے جو گھومتی ہے اپنی مدار میں کس کے اردگیرد سن کے اردگیرد گھومتی ہے لیکن یہاں پہ پائنٹ یہ نوٹ کریں کہ صرف ارت ایک ایسا پلینٹ ہے جس میں وارٹر موجود ہے کیا موجود ہے وارٹر موجود ہے باقی جو ساتھ پلینٹ ہے اس میں وارٹر نہیں ہے اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں بلیو پلینٹ کہتے ہیں اب اس کو بلیو پلینٹ کیوں کہتے ہیں بلیو پلینٹ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں وارٹر موجود ہے اور آرت کو جب آپ دور سے دیکھیں گے تو یہ بلیو نظر آتا ہے دیکھنے میں کس طرح نظر آتا ہے بلیو اسی وجہ سے اس کو نام دیا ہوا ہے بلیو پلینٹ اور یہ اس کا جو پوزیشن ہے پلینٹ میں یہ تارڈ نمبر پہ آتا ہے یہ کبھی خبار ایم سی کیوز میں آتا ہے اس کو آپ نوٹ کریں کہ آرت جو ہے اس کا تیسرا پوزیشن ہے تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ صرف آرت ایک ایسا پلینٹ ہے جس میں وارٹر موجود ہے اب کتنے پرسنٹ موجود ہے مطلب یہ جو بلیو نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وارٹر زیادہ مقدار میں ہے لینڈ کے نزبت اگر یہاں پہ ہم گراف دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ سو پرسنٹ جو ہے یہ آرت ہے اس میں اکتر پرسنٹ وارٹر ہے کیا ہے یہ جو ایریا ہے آرت کا یہ وارٹر ہے اور یہ کیا ہے یہ ایریا یہ لینڈ ہے تو لینڈ کم ہے بنیزبت وارٹر سے ٹھیک یہ اس کا پرسنٹیج ہے اب ہم یہاں پہ آتے ہیں وارٹر کی پراپٹی کی طرف تو وارٹر کی جو یونیک پراپٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میٹر کی تینوں فارم میں ایگزیس کرتا ہے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ وارٹر کے تین فارم ہے ان تینوں فارم میں یہ پایا جاتا ہے گیس فارم میں جو ہے وارٹر ویپر ہے یہ کیا ہے گیس فارم میں ہے وارٹر اس کے علاوہ جو سٹیم ہیں یہ بھی ایک گیس کا فارم ہے لیکن یہاں پہ گیس فارم میں بھی اس فارم میں یہ ہوتا ہے اےچ دو فارم میں ہوتا ہے گیس میں کنوٹ ہوگئے مطلب ایک بیکر میں آپ نے وارٹر لے لیا وہ لیکوٹ فارم میں ہے اس کو آپ نے ہیٹ دیا تو وہ سٹیم میں چینج ہوگا یا وارٹر ویپر میں چینج ہوگا لیکن اس وقت بھی یہ کیا ہے ایچ ٹو او ہے اس کی علاوہ اگر لیکوٹ فارم ہے اس میں بھی یہ ایچ ٹو او رہتا ہے ایچ ٹو او اس کا اگزامپل تو آپ خود سوچ لیں جب ہم پیتے ہیں وہ لیکوٹ فارم میں ہیں جب کسی چیز کو دوتے ہیں وہ بھی لیکوٹ فارم ہے لیکوٹ فارم بہت زیادہ ہے پانی جو ہے دریا اور ندیوں میں یہ کیا ہے سارا لیکوٹ فارم ہے اس کی علاوہ آئس جو ہے آئس یہ سالٹ فارم ہے تو یہ تینوں فارم میں اگزیس کرتا ہے لیکوٹ میں بھی گیس میں بھی سالٹ میں بھی یہ اس کی یونیک پراپٹی ہے کس چیز کی وارٹر کی اس کے علاوہ اس کے بغیر جو ہے ارت کے اوپر زندگی ناممکن ہے اگر آپ لوگ نے پانی چھوڑ دیا ایک دن آپ زندہ رہ سکتے ہیں دوسرے دن بھی رہ سکتے ہیں لیکن تیسرے یا چوتی دن آپ لوگ مر جائیں گے رمضان میں آپ لوگ دیکھ لیں جس نے روزہ رکھا ہو اس کے پاؤں جو ہے کمزور ہوتے جائیں گے اس کی جو باڈی ہے وہ کمزور ہوتے جائے گی کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پانی کی کمی آ جاتی ہے اس کے علاوہ ہماری جو باڈی ہے ہماری باڈی تقریباً پائنسٹھ تو ستر پرسنٹ پائنسٹھ تو ستر پرسنٹ وارٹر سے بنی ہے ہماری باڈی جتنے بھی انسان ہے وہ تقریباً پائنسٹھ تو ستر پرسنٹ وارٹر سے بنا ہوا ہے اب ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا ظاہری آنکھوں سے وہ گوشت نظر آتا ہے یا ہڈیاں نظر آتی ہیں بال وغیرہ نظر آتے ہیں لیکن جب آپ لوگ گس کے جائیں گے مالیکولر لیول پہ چلے جائیں گے پھر آپ کو دیر سارے ایج ٹو او مالیکول مل جائیں گے اس کی علاوہ جو ہماری بلڈ پلازما ہے بلڈ پلازما یہ نائنٹی ٹو پرسنٹ وارٹر سے بنی ہے بلڈ پلازما جو ہے یا ہماری بلڈ جو ہے اس میں نائنٹی ٹو پرسنٹ وارٹر موجود ہے ٹیک اس کی علاوہ پلانٹ جو ہے پلانٹ یا جتنی بھی چوٹے پودے ہیں پلانٹ ہے جتنی بھی انیمل ہے یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وارٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ایک پلانٹ کو پراپرلی وارٹر نہیں ملتا تو وہ گروت پھر نہیں کر سکتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وارٹر جو ہے صرف ہمارے لیے یا صرف بڑے بڑے جانوروں کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ جو چوٹے جانور ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے یا جو پلانٹس ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے اس کی علاوہ جو فریش وارٹر ہے اور جو میرین وارٹر ہے مطلب جو کڑوا پانی ہے جو میٹا پانی ہے وہ کتنے کتنے پرسنٹ ہے تو کائنات میں جو ہے تین پرسنٹ تری پرسنٹ کیا ہے فریش وارٹر ہے یہ جو اکتر پرسنٹ وارٹر ہے اس کو اگر ہم ساؤ لے لیں تو اس میں تین پرسنٹ فریش وارٹر ہے فریش وارٹر وہ وارٹر ہے جو ہم پیتے ہیں جس سے ہم نہاتے ہیں جسے ہم برطند ہوتے ہیں جس کو ہم میڈیسن میں یوز کرتے ہیں یہ وارٹر کون سے وارٹر ہے فریش وارٹر ہے لیکن بدقسمت اسے اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں گندہ کرتے ہیں کیسے گندہ کرتے ہیں اس میں ہم منرل جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں کسی گھر میں منرل یوز کرتے ہیں کسی کمپنی میں منرل یوز کرتے ہیں کسی بھی ایریا میں منرل یوز کرتے ہیں مطلب جتنی میٹیریل بنتے ہیں وہاں پہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسے کیمیکل ہم یوز کرتے ہیں جو وارٹر میں چھلے جاتے ہیں اب وہ منرل ڈیزال ہوتے ہیں کس چیز میں وارٹر میں ڈیزال ہوتے ہیں ڈیزال ہوکے اس وارٹر کو پھر پالوٹیٹ بنا دیتے ہیں اور پھر وہ پینے کے قابل نہیں ہوتے ایک تو تین پرسنٹ ہے جو بہت کم پرسنٹیج میں ہے پینی کے پانی لیکن اس کو بھی ہم کہہ کرتے ہیں گندہ کرتے ہیں اب وہ کون سے منرل ہے جو جس کی وجہ سے وارٹر پالوٹیٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں مطلب کلورائٹ جو ہے یہ جب پانی میں ڈیزال ہو جاتا ہے تو وارٹر پالوٹیٹ بنا دیا اس کے علاوہ سلفیٹ ہے نیڈریٹ ہے یہ جتنی بھی ہے یہ جب ڈیزال ہوتے ہیں تو وارٹر پینے کے قابل نہیں رہتے اس کے علاوہ کچھ کیمیکل ایسے ہیں جو ہم نے بنائے ہیں اور وہ بھی کہہ ہے ڈیزال ہے وارٹر میں جب پہنچ جاتے ہیں یہ کیمیکل تو وہاں پہ یہ ڈیزال ہوتا ہے ڈیزال ہوکے پھر یہ ہارم پھول ہوتے ہیں کس چیز کیلئے ہیومن کیلئے پلانٹ کیلئے اور انیمالز کیلئے پھر ہم اس کو پی نہیں سکتے یہ پھر خراب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی انیمال رہتے ہیں اس پلانٹ میں سوری وارٹر میں ان کے لئے بھی نقصان دے ہیں اور پلانٹ کو اگر آپ لوگ دیں گے تو وہ بھی جو ہے ناکارہ بن جاتا ہے پھر گروت نہیں کر سکتا ٹیک تو یہ کچھ انٹرڈکشن ہے انشاءاللہ اس چپٹر میں جتنی بھی وارٹر سے ریلیٹڈ باتیں ہیں اس چپٹر میں اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ون بائی وان تو امید کرتا ہوں ویڈیو کی تھوڑی بہت سمجھ آئے ہوگی انشاءاللہ ملتی ہے نیکس ویڈیو میں فائنلی تینکس فارو آج